ہیلو ایبی بڑی ویلکم ٹوار چینل آر ہیلتھ این ویلنس سو ٹوڈے وی آگنگ ٹوڈیسکس آباوٹ کیلشم ڈیفیشنسی اب کیلشم ڈیفیشنسی کیوں ہوتی ہے کئی بار آپ ڈائیٹ میں کیلشم کم لیتے ہیں اسپیشلی جب آپ کی ریکوارمنٹ زیادہ ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا آپ ٹینیجرز ہیں یا پھر مینوپاؤزل وومن ہیں یا پھر کچھ میڈیکیشن سمیتے لیتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشم کی ابزورپشن کم ہو جاتی ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے کئی بار کیا ہوتا ہے آپ کیلشم سے جو فورٹ ہوتے ہیں ان کو ٹولریٹ نہیں کر پاتے کئی بار کیا ہوتا ہے ہومونال چینجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے کئی بار کچھ جنیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشم کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے وومن کے لئے تو اسپیشلی بہت ضروری ہے کیلشم اپنا انٹیک رگلہ مینٹین کرنا ان کمپیرزن تو مین اسپیشلی ان میڈل ایج کیونکہ ہوتا گیا ہے کیلشم ریکوائرمنٹ وومن کی زیادہ ہوتی ہے ان کمپیرزن تو مین بکاوز آف بلیڈ لاؤس مینو پاس کے سامنے کیا ہوتا ہے وومن کو کیلشم انٹیک انکریز کر دینی چاہیے کیونکہ اسٹیو پروسس کا رسک رہتا ہے اور کیلشم ڈیفیشنسی ہونے کی چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہومون ایسٹروجن مینو پاس کے سامنے کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بومن کی بون تھن ہونے لگتی ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کچھ causes ایسے ہوتے ہیں جیسے مال نیٹریشن آپ مال نیٹریشن اسے کہیں گے جب آپ کیلشم اپنا لے ہی نہیں پاتے ہیں جتنی آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنا کیلشم نہیں لے پا رہے ہیں مال ایبزوپشن آپ تب کہیں گے جب آپ کیلشم تو لے رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی اس کو ایبزوپ نہیں کر پا رہے ہیں it might be due to inflammation اور other causes کئی بار کیا ہوتا ہے کسی کو ہائیپو پیراثارڈزم ہے جس کی وجہ سے کیلشم ڈیفیشنسی سٹیٹ میں آپ پہنچ جاتے ہو جن کو یہ پروپلم ہوتی ہے ان کی باڈی میں پیراثارڈ ہارمون پروڈیوس نہیں ہو پاتا جو کی ہمارے بلڈ میں کیلشم لیولز کو کنٹرول کرتا ہے کئی بار آپ وائٹمین ڈی کم لیتے ہو جس کی وجہ سے کیلشم ایبزوپ نہیں ہو پاتا کیونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کی وائٹمین ڈی کیلشم کی ایبزوپ کرنے میں کافی ہیلپفول رہتا ہے it is responsible for the absorption of کیلشم کچھ میڈیکیشنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشم ایبزوپ نہیں ہو پاتا جیسے اسٹیرویڈز ہیں آپ کی ریفیمپسن ہے τουför کلوسس کی ڈرگ ہے فنائی ٹوئن ہے کئی بار پینکریٹائٹس کی وجہ سے کیلشم لیولز لو چلے جاتے ہیں کئی بار مینگنیز آپ کا زادہ ہے فوسفیٹ زادہ ہے اس کی وجہ سے بھی کیلشم لیولز لو چلے جاتے ہیں کئی بار مینگنیز کم ہے نورمل لیولز سے تب بھی کیلشم لیولز آلٹر ہو جاتے ہیں کئی بار بلڈ ٹرانسگیوزن کی وجہ سے بھی یہ اسٹیتی آ جاتی ہے رینال فیلیر کی وجہ سے استطيع آ جاتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے thyroid gland surgery ہوتی ہے تو unknowingly کئی بار parathyroid gland جو کی thyroid gland کے اندر embedded ہوتا ہے تو وہ remove ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے calcium deficiency state ہو سکتی ہے کئی بار کچھ کیمو تھرپی drugs ہوتی ہیں جس کی وجہ سے calcium deficiency state ہو سکتی ہے تو یہ سب ہی reasons ہو سکتے ہیں آپ کے calcium deficient state کے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ ایک دن calcium نہیں کھائیں گے تو آپ کو calcium کی deficiency ہو جائے گی اگر آپ ایک دن calcium نہیں کھائیں گے تو آپ کی body اس کو آپ کی bones سے کھیچ لے گی اور اپنی requirements پوری کر لیتی ہے لیکن ان سب سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی bones weak ہو جاتی ہیں تو اسے لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے تو آپ اپنی calcium requirement daily پوری کریں calcium deficiency سے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے symptoms آ جائیں گے but long term اگر low levels of calcium رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے problems ہو سکتی ہیں calcium کم ہونے کے symptoms کیا ہو سکتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے muscle spasm ہو جاتی ہے muscle cramps ہو جاتے ہیں confusion والی استثیتی ہو جاتی ہے کئی بار tingling in the hands بھی رہتا ہے آپ کو یا پھر depression کی استثیتی بھی ہو سکتی ہے آپ کی nails بھی ہو جاتے ہیں دات بھی ہو جاتے ہیں اور bones بھی ہو جاتی ہیں تو یہ سب problems ہو سکتی ہیں اب ہم جانیں گے normal level of calcium کتنا رہتا ہے normal level of calcium adults میں اگر ہم دیکھیں تو that is 9 to 11 miligrams per deciliter of blood تو اب calcium کی requirement کو پورا کرنے کے لئے کئی بار ہم کیا کرتے ہیں calcium supplements لیتے ہیں لیکن ہمیں carefully choose کرنا چاہیے کون سا calcium supplement لینا چاہیے calcium carbonate کی بات کریں تو یہ سب سے کم expensive پڑتا ہے اور اس میں calcium بہت زیادہ رہتا ہے لیکن اگر calcium citrate کی بات کریں تو بہت آسانی سے absorb ہو جاتا ہے calcium phosphate یہ بھی آسانی سے absorb ہو جاتا ہے لیکن constipation بھی cause نہیں کرتا کیا ہوتا ہے calcium supplements constipation cause کر دیتے ہیں calcium supplements آپ کسی بھی form میں لے سکتے ہیں آپ liquid form میں لے سکتے ہیں آپ tablets form میں لے سکتے ہیں آپ chewable forms میں بھی لے سکتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کچھ medications کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے جو کی calcium absorption کو hamper کرتی ہیں ہمارے calcium کو absorb نہیں یا ہمارے کھانے اور calcium لینے کے کتنا gap ہونا چاہیے بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں کتنا gap ہونا چاہیے تو کچھ antibiotics ہوتے ہیں جیسے tetrazygeline تو اگر آپ calcium supplements لیتے ہیں تو ان دونوں کے پیچ میں تھوڑا gap ہونا چاہیے ان دونوں کو ایک ساتھ ہمیں نہیں لینا چاہیے اگر آپ blood pressure medication پہ ہیں تو اس سے بھی calcium کی levels بلڈ میں ہمپر ہو سکتے ہیں جیسے آپ furosamide یا hydrochlorothiazide کئی بار کیا ہوتا ہے estrogen medications ہوتے ہیں اس کی ویسے calcium blood levels increase ہو جاتے ہیں اب کئی بار کیا ہوتا ہے آج کل cholesterol levels بہت زیادہ ہائی رہتے ہیں lipid profile ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے triglycerides بڑھ جاتے ہیں تو ایسے میں کئی بار ہم cholesterol lowering agents لیتے ہیں جس کی وجہ سے calcium کی deficiency ہو سکتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہم antacets لیتے ہیں جس کی وجہ calcium absorb نہیں ہو پاتا تو یہ سب کچھ medications ہیں جس کی وجہ سے calcium کی ڈککت آ سکتی ہے اب calcium کے absorption کے لیے آپ کو vitamin D کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کی body میں calcium ہے vitamin D نہیں ہے تو calcium بکار ہے کیونکہ وہ absorb نہیں ہو پاتا ہے تو ایسے میں آپ vitamin D سکتے ہیں fortified milk سے لے سکتے ہیں یہ سب vitamin D rich ہوتے ہیں لیکن اگر آپ vegetarian ہے یا آپ requirement نہیں ہو پا رہی ہے تو calcium کے ساتھ آپ vitamin D supplements بھی لے سکتے ہیں so that's all for the day thank you so much